اگر آپ ایک کریٹر ہیں اور ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں تب ہی سڈینلی اچانک سے بہت زیادہ کوئی سور سرابہ ہونے لگتا ہے کوئی بچہ رونے لگتا ہے ہو سکتا کوئی آ جاتا ہے چلانے لگتا ہے یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے اس میں ویڈیو کو صحیح کیسے کریں گے ویگراؤنڈ میں نوائز کو کیسے ریموو کیسے ہٹائیں گے میں آج جو میں آپ کو بتانے والا جس فائل سے آپ نوائز کو ریموو کرنا چاہتے ہیں اس فائل سے نوائز ریمو کرنے سے پہلے ہمیں اس فائل کو ایم پی ٹری فائل میں convert کرنا ہوگا اس کے لئے ہمیں یہاں پہ Play Store open کرنا ہے Play Store میں یہاں پہ تپ کرنا ہے ایم پی ٹری Converter ایم پی ٹری Converter تپ کرنا کے بعد آپ یہاں پہ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک فائل شو ہوگی اس پہ آپ کو یہاں پہ کلک کر دینا اور اس کو انسٹال کر لینا انسٹال کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے اسے اوپن کر لینا اوپن کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے انٹرفیس اوپن ہوگا آپ کو اس فائل کو سیلیٹ کر لینا جس کی نوئز ریموٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم فائل کو سیلیٹ کر لیں گے allow کر دیں گے then یہاں پہ mp3 میں کنورٹ کرنا ہے تو mp3 پہ سلائٹ کر دیں گے mp3 پہ سلائٹ کرنے کے بعد یہاں پہ کنورٹ پہ کلک کر دیں گے آپ کے فائل یہاں پہ تیم پہ تیمی کنورٹ ہو چکی ہے اب ہم کو جو ہے ٹروم براوسر اوپن کرنا ہے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے آڈیو انہینسر آڈیو انہینسر آپ جیسے ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے ایڈاپ پوڈکاسٹ کی یہ ویب سیٹ اوپن ہوگی اس پہ یہاں پہ ہم کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا لوڈ ہوگا لوڈ ہونے کے بعد یہاں پہ اپلوڈ کو اپسن آجاتا ہے اپلوڈ کرتے ہم بیاسی کلک کرتے ہیں یہاں پہ ہم اپنی آڈیو فائل سیلیکٹ کرنی ہے جو کی ہم نے ابھی کنورٹ کی تھی اس آڈیو فائل کو ہم یہاں سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہینسنگ سپیچ ہو رہا ہے یعنی کی آپ کی جو آڈیو فائل ہے اس میں سے جتنے بھی بیرگرانڈ میں نوائز تھی اس ساری نوائز کو جو ہیں یہاں سے ریڈیوز کر دیا جائے گا تو اس میں ہو سکتا تھوڑے ٹائم لگ سکتا ہے ٹین منٹ ٹک کبھی کبھی لگتا ہے یہ ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فائل کتنی لیندی ہے کتنا اس کا سائج ہے انڈ اس میں کتنا زیادہ نوائج ہے جیسے ہی یہ پروسس آپ کے کمپلیٹ ہوتا ہے آپ یہاں سے جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس فائل کو اپنے اسی اوریجنل ویڈیو میں یہاں یوچ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ ہماری فائل کنوائٹ ہو چکی ہے یعنی کی اس میں ہماری جو ہے آڈیو جو ہے انہینٹ ہو چکی ہے اب اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی جو ہے بیک گرانڈ ساؤنڈ نہیں دکھائی دے گا تو اس طرح آپ یہاں پہ سیمپل اس کا چیک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اور اب ہم اس کو یہاں پہ انہینس چیک کرتے ہیں اب دیکھئے اس طرح سے جو ہے آپ کی آڈیو فائل انہینس ہو جاتی جو ہے بیڈران میں جتنا بھی نوائی جو سارے کسر ہو جاتا ہے تو یہاں سے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم سے اپنی اوریجنل ویڈیو میں ایڈ کر کے اسے یوچ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا ہمیں فالو کر لیجئے گا یوٹوپ پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تھینک یو